اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو یور فیوریٹ یوٹیوب چینل پاکستان پریزنٹر دوستو عمران خان کی بیرونی سج کا ڈراما جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ایکسپوز ہو چکا ہے اور اس کی آڈیو لیگ ہو کر سامنے آ چکی ہے جس کا دوسرا پارٹ پاکستان پریزنٹر نے اصل کر رہا ہے جو کہ سب سے پہلے آپ کی حدمت میں پیش کیا جا رہا ہے سب سے پہلے آپ نے ہم تینوں نے اور وہ فور انساکشن ہیں اس پہ ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لیٹھ رہنا ہے اس کے چک کر کے منٹس لیے اپنے پاس نہیں میں کہہ رہا اس کے یہ گھر آزم کہہ رہا اس کے منٹس پر نہیں اس نے فورٹو سٹیٹ رہا ہے یہ سب سے پہلے آپ کو آیا ہے یہ آپ کو آیا ہے ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں ہم لیے سو اس ایشو کے اوپر کسی کے مو سے ملک کا نام نہ نکلے یہ بہت امپورٹنٹ آپ سب کے لیے کہ کس ملک سے لیٹھ رہا ہے میں کسی کے مو سے اس کا نام نہیں سنا چاہتا ہے آپ جان کے لیٹھ رہے ہیں لیکنٹر نہیں ہے میٹنگ کی ٹرانسکرٹ وہ یہ ہے نا میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے وہ نٹر یہ کی چیز ہے لوگوں کو ٹرانسکرپٹ تو نہیں سمجھا لیتی تھی جب تو آپ پبلک جلسے پہ تو یہ کہیں دیکھو تو دوستو میری پی ٹی آئی کی نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کس شخص کا علاقار بنے ہوئے ہیں جس نے پاکستان کی نوجوان عوام کو ملکی سلامتی کے اداروں کے خلاف کھڑا کر دی ہے اور آپ لوگ چوبیس گھنٹے سوشل میڈیا پر پاک فوج اور قومی سلامتی کے اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں تو اصل میں جو سازش ہوتی ہے بیرونی وہ اس طرح کی ہوتی ہے پاک آرمی اماری طاقت ہے اگر کسی ملک کو تباہ کرنا ہو تو اس کی عوام اور فوج واپس میں دستو گرباہ کر دیں اور اس کے بعد اس کی تباہی کا تماشا دیکھیں تو یہ عمران خان بیسیکلی جو ہے یہ جہودیوں کا علاقار ہے آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھتا بھائے گی جب آپ اپنے ملک سے یاد دو بیٹھیں گے تو میربانی کر کے بحیثیت پاکستانی پی ٹی آئی کے تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ جو بند کمروں میں میٹنگ ہوتی ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ میں عوام کو جواب دے ہوں تو یہ تین بندے بیٹھ کے جو میٹنگ کر رہے ہیں اور یہ سازش پاکستانی فورج کے خلاف اور اداروں کے خلاف عوام کو اکسا رہے ہیں تاکہ خون حراب ہو تنا یہ اقیقی ازادی کا جو ہے علمبردار ہے اس کے مو سے تو امریکہ کا نام بھی یہ تو سختی سے منع کر رہا ہے کہ میرے مائی باپ امریکہ تھا آپ لوگوں نے نام بھی نہیں لینا تو جس جس ملک کا یہ نام نہیں لے سکتا اس کے خلاف یہ کھڑا کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو ان یوتھیوں کی جو ہے نا اکل پر اسی آتی ہے کہ یار تم لوگ پڑھے لکھے ہو کہ ایسے بندے کو سپورٹ کر رہے ہو اپنے بچے اس کے قاسم اور سلمان باہر ہیں ان کو یہ پاکستان لاتا نہیں ہے تاکہ وہ ہر لحاظ سے سیف رہیں اور میرے اور آپ کے بچے جو وہ فرنٹ لائن پر آ کے فورج کے ساتھ دستو گرے وہاں اپنے ملکی فورج کے ساتھ جو کہ ہر مصیبت میں ہمارے ساتھ ہمارے اپنے لوگ ہمارے اپنے جو ہیں ان کے خلاف ہم لوگ کھڑے ہو جائیں صرف کس لیے کہ ہر جائز نہ جائز طریقے سے میں دوبارہ اقتدار میں آ جاؤں اور پتہ نہیں مطلب وہ جو پرانیس کے یہودی ایجنڈے ہیں وہ ہے کیا جو کہ ابھی ٹوٹلی ایکسپوز ہو چکے ہیں تو یہ پاکستان کی ایک پولیٹیکل جنگ تو سائٹ پر رہا ہے کہ یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے ابھی تک جو پاکستان کے قومی سلامتی کے دارے ہیں وہ پی ٹی آئی کی نوجوانوں کے ساتھ جو ہے نا میں یہ ہی کہوں گا کہ وہ ابھی تک پولیٹلی ڈیل کر رہے ہیں کہ چلیں اپنے لوگین کو نہیں پتا لیکن ابھی ایکسپوز ہونے کے بعد اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو ان کے ساتھ بالکل سختی کے ساتھ نپٹا جائے کیونکہ ابھی سب کچھ ایکسپوز ہو چکا ہے روزے روشن کی طرح واضح ہو چکا ہے